موسیقی ویلکم بیک اور اب بات کریں گے آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ سائبر جو کرائم ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے سائبر کیا ہے سائبر پہ کون سی چیزیں اور الیمنٹس آسوسی ایج کرتے ہیں سائبر پہ سیکیورٹی کیا ہونی چاہیے اسی حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ جو ٹیکنالوجی ہے سائبر سیکیورٹی ان پاکستان وہ کیا کام کر رہی ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے جو معاملات ہم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں آئے روز جو ہے انفرمیشن اور ڈیٹا لیک ہو رہا ہوتا ہے وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے کیا ہماری سیکیورٹی بہتر ہے یا نہیں کیوں جو ہے دوسرے ممالک ہمارے جو کانفیڈنشل ڈیٹا ہے اس کو اپنے پاس بہ آسانی رسائی لے لیتے ہیں کیونکہ انہی کی بنائی بھی تیکنالوجی پر ہم کام کر رہے ہیں ہمارے خود کوئی ایسی تیکنالوجی نہیں ہے جس پر ہم ڈیپینڈنٹ ہوں اسی حوالے سے پرگرام میں جو ہماری جو لائیو وائر کی یہ ہے پینل اس میں جوائن کیا ہے سید عبدالقادر صاحب نے جو کہ سائبر سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کا تعلق ہے پی ڈبلو سی پاکستان سے سر ویلکم پوٹا ٹرانسمیشن قادر صاحب کیسے ہیں قادر صاحب سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے کنٹری میں ہمارے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ life was so much easier when blackberry and apple were just fruits صحیح بات ہے اس سلسلے میں جو سب سے پہلے important issue یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے پتا ہی ہونا چاہیے کہ what is سائبر سیکیورٹی صحیح سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے multiple names آئے پہلے ان کا نام digital security, information security اور cloud security multiple security ہے جتنی بھی چیزیں ابھی تک آئی ہیں آپ اس کو سائبر سیکیورٹی ہی سمجھ سکتے ہیں the definition of cyber security is mainly related to three types of dimensions بہت important ہے وہ dimensions کا پتہ ہونا اس وقت ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے confidentiality کیا آپ کا data اتنا confidential ہے کہ کوئی اس کو دیکھے گا تو آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کیا آپ کا data اگر کوئی manipulate کر دے اس کا مطلب ہے وہ integrity پہ impact کرے گا اور کیا آپ کا data یا آپ کا information system available نہ ہو کسی کے لئے جب آپ کو ضرورت ہے آپ کو اپنے bank account کی رات کو دو بجے ضرورت ہے اور ان کا server down ہے تو اس وقت آپ کے لئے کتنا dangerous ہوگا اور کتنا impact آ سکتا ہے اس چیز کے اوپر اچھا اب اصل بات یہ ہے کہ cyber security کی impacts کیا ہو سکتے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا nuclear power plants nuclear plants بھی hack ہو چکے ہیں کیا satellites hack ہو چکی ہیں بلکل ہو چکی ہیں US elections کی rigging ہو چکی ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا تھا جب US سے election ہو رہے تھے تو US سے کی کسی state میں کسی جو بندہ ہے مطلب جو شہری ہیں سیڈیزن ہے انہوں نے claim کیا کہ انہوں نے جو ہیلوری پہ button دبایا تو Trump آگا ہے مطلب ہیلوری پہ click کرنے پہ یا button دبانے پہ Trump کو vote جا رہا تھا تو اس طرح سے تو وہاں پر voting ہوئی ہے آپ نے بہت بہت ایکزامپل کوٹ کیا اور اس طرح کے attacks میں جو سب سے important مسئلہ ہے آپ imagine کریں کہ FIA جو ہے جو کہ world کا one of the most powerful security agency کہی جاتی ہے وہ بھی hack ہو چکی ہے CIA hack ہو چکی ہے CIA hack ہو چکی ہے جی کس نے کیا multiple CIA یہ جو agencies ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا because یہ incidents جو ہیں وہ hack کے ہی آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بعد دلے لیکن obviously دیکھیں impact کے اوپر پتہ چلا جا سکتا ہے کہ impact کیا آیا ہے سب سے بڑی بات ہے example world میں CIA hack ہوا CIA کا جو سب سے بڑا director ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر tape لگا کے رکھتا ہے just اس لیے کہ کہیں وہ spy نہ ہو جائے اور یہ reality ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ heart patient کے pacemakers کو آپ cyber attack کے ذریعے اس کی frequency change کر سکتے ہیں یعنی کہ کتنا بڑا human life کے لیے threat ہو سکتا ہے ہمارے سامنے مثال ہے yahoo کی yahoo 100 billion ڈالر کی کمپنی تھی صرف cyber attack کی وجہ سے وہ 4 billion ڈالر کی کمپنی رہ گئی nasdaq کے واقعہ ہے staples کا واقعہ ہے mastercard کا واقعہ ہے you have multiple examples sony جو ایک وقت میں اپنا نام رکھتا تھا اس میں cyber security کا breach اور data breach اتنا بڑا ہوا کہ اس کے اپنے لوگوں نے sony پہ سو کر دیا اور اس کی وجہ سے آج sony کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے اچھا ابھی ہم نے حالدہ جنوں میں یہ دیکھا کہ CIA نے انکشاف کیا یا regarding پاکستان جو پاکستان میں جو data head throw جو ہمارا موبائل فون ہے لاب ٹاپس ہیں وہ سیکیور نہیں ہے سر کیا سمجھتے ہیں اب میں پروگرام کے آغاز میں ہی بتا رہا تھا ہم dependent ہیں ہم لوگ manufacturers نہیں ہیں جو چیز market میں global market میں available ہوتی ہے ہم اس پہ depend کرنے لگتے ہیں آپ نے میں آپ سے اگر ایک example کوٹ کروں کہ iOS کتنا سیکیور ہے as compare play store ہم اپنا data انہی کے backup میں secure کر رہے ہیں اپنی pictures ہو گئی ہیں اپنی document file ہو گئی ہیں iCloud میں save کر رہے ہیں تو ان کی بھی تو monitoring کوئی نہ کوئی کری رہا ہوگا بلکل بے شک آپ نے بلکل صحیح بات کہیں دیکھیں یہ ایک incident ہو چکا ہے before 2008 کے iCloud بھی attack ہو چکا ہے اور iCloud کے users بھی attack میں آ چکے ہیں دیکھیں android impact یہ ہے android کو آپ compare from iOS android کسی product ہے you know you do know it is the product of the google and google is the US defense project yes اب google کے اندر جو analytics پرفارم ہو رہی ہے تمام چیزیں google کا revenue model کیا ہے google کیسے کم رہا ہے آپ کو اتنے بڑے search engine دے رہا ہے یوں google دنیا کی analytics کو اپنے پاس consume کر رہا ہے جس کو آپ big data analytics کہتے ہیں then وہ process کرتا ہے اس کو machine learning کے ذریعے اور تمام چیزیں گوگل کی دنیا کے سامنے آ جاتی قادر صاحب بات یہ اب تمام لوگ کو یہ سوچ نا چاہیے جو آپ کانفیدنشل data ہے وہ آپ usb میں زیادہ بہتر secure رکھ سکتے ہیں ڈکس میں آپ زیادہ بہتر secure رکھ سکتے ہیں فلوپی میں فلوپی کا زمانہ نہیں ڈکس سسٹم ہیں جب تک وہ live environment پہ نہیں ہوں گے آپ کو production سسٹم پہ نہیں جلا سکتے ہیں آپ اس لیے کہ usb کے اندر normal files ہوتی ہیں جو بڑی applications ہوتی ہیں جب تک server پہ deploy نہیں ہوتی وہ application run نہیں ہو سرور بھی تو آپ نے خود بتایا کہ hack ہو سکتے ہیں دیکھیں میں اسی لیے آگے تھوڑا سا discuss کرتے ہیں کہ ہم اس میں secure کیسے کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ آئیوٹی کا نام سنا ہوگا آپ میری نظر میں آئیوٹی کا مطلب ہے anything connected to internet you know کہ 2 billion اس وقت لوگ internet کے ساتھ connected ہیں اور اتنی زیادہ connectivity کی وجہ سے پہلے دنیا میں 2004 میں ہر 12 آدمی کے پاس ایک device ہوتی تھی اس وقت 2017 میں ہر پرسن کے پاس چار devices موجود ہیں میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ سے بھی کنیکٹ ہوں میں اس وقت اپنے موبائل سے بھی کنیکٹ ہوں ہوں اور ہر ایک منٹ میں دنیا میں ایک ویب سائٹ ہر ایک منٹ کے اندر دنیا میں چار سو سائبر اٹیک ہو رہے ہیں اس لیے کہ جتنا زیادہ سائبر سیکیورٹی سائبر سسٹم سائبر انفرمیشن ٹکنالوجی کا یوزیج بڑھے گا جو لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے اتنہی زیادہ ایشو آ جائے گا اتنہی زیادہ اس کے اوپر اٹیک آج کل تو قادر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیس بک اس ناٹ سیکیور فیس بک کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں فیس بک پہ یوزیز بہت زیادہ ہیں فیس بک پہ آپ بزنس کر رہے ہو فیس بک پہ آپ آفیشلی تمام انفرمیشن کر رہے ہو نیوز فیڈ ہو رہی ہے کانٹیک میں ہو سوشل سرکل ہے دے بائی فیس بک اپگریٹ بھی ہو رہا ہے تو سیکیورٹی لیکنگ اس دیر ایبسلوٹی رائٹ اس میں دو ایشو ہے فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا ٹھیک ہے ایک اگزیمپل ہے فیس بک کیا آپ نے دی لیکن ایس ٹویٹر لینکڈین ایس ایس آپ کو سب سے زیادہ فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا چاہیے اسپیشلی جب آپ اپنی کوئی پرسنل انفرمیشن شیئر کر رہے ہو اسپیشلی جب آپ اپنی کوئی لوکیشن شیئر کر رہے ہو اسپیشلی جب آپ اپنی پکچر سے شیئر کر رہے ہوں کین ایمیجن کہ آپ کی پکچر کو ایڈنٹی تھیفٹ کر کے دوسری یوزر درمیان ایشود آ سکتے ہیں تو ان تمام چیز یہ تو ڈیفرن میٹر ہے فروٹ معاملات بھی چل رہے ہیں سر کسی کے ذریعہ آپ انفرمیشن ایکسینج کر رہے ہوتے ہو کسی کی انفرمیشن بھی آپ لے رہے ہوتے ہو جس بندے سے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی وہ ایسے ریجن میں بیٹھا ہے جو فیس بوک کے اگزیس کر رہا ہے تو اس طریقے سے بھی فروٹ کے معاملات ہو رہے ہیں پلس میں آپ کی تصویر کلیکٹ کر کے آپ کی فیک آئی ڈی بھی بنا کر آپ کی پروفائل آپ آپ کے سرکل کے لوگ مجھ سے اٹومیٹک کنیکٹ ہو جائیں گی اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ آپ کام کہاں کرتے ہیں آپ کا ایڈیوگیشن بیگراؤن کہاں پر ہے صرف میں یہ انپوٹ دوں گا تو جو فیس بوک ہے وہ تمام تر آپ کے جو لوگ ہوں اس کو آٹومیٹ طریقے سے ریکنیکٹ کر دے گا یا سجست کر دے گا بلکر کر سکتا ہے اسی لئے تو اس کے اندر آپ کو ایڈنٹیفائیبل انفارمیشن نکل کے آ جاتی ہے جب پرسنلی ایڈنٹیفائیبل انفارمیشن آپ کی نکل کے آ سکتی ہے تو دنیا میں ایک کونسپٹ ہے اس کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کے نمبر سے مسکریٹ کر کے آپ کے نمبر کو ایمپرسونیٹ کر کے کوئی بھی بندہ آپ کے نام سے فون کر سکتا ہے اور اس کے پاس پہلے ہی پرسنلی انفارمیشن ہے اور دن وہ کوئی چیز کر سکتا ہے ایمیل جو ہے ایک ایک کسی آکاؤنٹ کرنا ہو کون سی لینگویج کی جاتی ہے جو یوزر ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں دیکھ پاتا آب وہ کلک کرتا کو پتہ نہیں چلتا بلکر صحیح دیکھیں اس چیز کو ایمیل کے ذریعے کہی جاتی ہے اس کو فشنگ یا سوشل انجنئن اٹیک کہا جاتا ہے فشنگ فشنگ ٹھیک ہے اس کے اندر کیا یوز کیا جاتا ہے آپ کو کوئی بھی آپ کی اوفیشیل جاننے والے یا آپ کا کوئی پرسن یا کوئی انفرمیشن آپ کے اپنے قریبی وہ میل کرتا ہے جس لائک آپ کے اپنے بینک کی ایمیل آگئی جس لائک آپ کی جاننے والے کی ایمیل آگئی تو آپ خود اس پہ فوراں کلک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انفرمیشن ہے انہوں نے وہ والی ویب سائٹ بلکل ایسی بنائی بھی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ایک آئیجنل آپ کی بینک کی ویب سائٹ ہے اور وہاں جا کے آپ اپنا یوزر اور پاسورٹ انپوٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ جا کے یوزر اور پاسورٹ انپوٹ کرتے ہیں آپ کی جو ساری انفرمیشن چلی جاتی ہے اسی لئے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ایمیل بہت دیکھ بھال کے اوپن کریں ہم سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں ہم سب لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں ہم سب لوگ اپنے فون سے ایمیل کرتے ہیں پاسورٹ کا کیا کہیں گے آپ پاسورٹ کو کتنی دن بات کرنا چاہیے اس پر کیا آپ کا کون سی چیز ہے سوشل میڈیا ہے اس میں مخصوص ٹائم پہ کر لیں اور ایمیل ایمیل ایڈریس ہے جو آپ پتہ ہے کہ وہ کورپرٹ ہے تو وہ کورپرٹ پالیسی کے پر چلے گا پاسورٹ کے لیے دیکھیں سب سے امپورڈن چیز یہ ہے کہ لوگوں آج بھی نہیں خیال کرتے پاسورٹ چھوڈ نوٹ بی شیئر کیا آپ اپنا ٹوٹ برش کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نہیں شیئر کر سکتے سیم تو پاسورٹ شیئر نہ کریں ایک بہت مسئلہ یہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایشو آتا ہے پاسورٹ جو ہے وہ تمام پلیٹ فارمز پہ وہ ایک ہی رکھ لیتے ہیں جب ان کا کوئی ایک جی میل کمپرومائز ہو گیا پتا چلے کہ ان کا یاہو ان کا فیس بوک ان کا لنکڈین ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس پہ بھی سیم پاسورٹ ہے تو جو ہیکر ہوتا ہے وہ اسی پاسورٹ کو یوز کر کے چھے پاسورٹ تو تمام تر یہ چار سے پانچ جو اہم ایپلیکیشن جن کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے اس پہ تمام تر جو یوزر سین وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے فور ایکزامپل میں ٹویٹر پہ کچھ بھی ٹویٹ کرتا ہوں تو اس کو فوراں پابلش ہو جائے گا فیس بوک پہ یہ کنیکٹیویٹی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ بہت اچھی کنیکٹیویٹی ہے دنیا میں آگے جا کے چاہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ ہو یا ڈیجیٹل آئیٹی انڈسٹری ہو ہر چیز انٹیگریٹ پہ چلی جائے ہر چیز انٹرپرائز انٹیگریٹ ہو جائے یہ آپ کی لئی آسانی ہیں ایک زمانے میں آپ ابھی بھی یہ بڑا فیمس ہے کہ آپ سنگل سائن آن کا پروسس کرتے ہیں آپ ایک دفعہ آثنتیگیٹ کرتے ہیں اور آپ پندرہ میڈی آس کے اندر لاغ ان کر جاتے ہیں لیکن دیکھیں اصل امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ آپ پچاس مختلف جگہ کرائے موبائل کی سیکیورٹی سٹرونگ کرے کیسے کرے موبائل کی سیکیورٹی کے لیے ریکمینڈی یہ ہے کہ آپ اگر پن کوٹ رکھتے ہیں تو پن کوٹ تھوڑا مشکل لگ ہے بہت سے لوگ بہت ایزی رکھتے ہیں جی میں نے پن کوٹ سیکیور کر لیا پاس ون ٹو رکھ دیا آپ کو تھوڑا مشکل پاسپرٹ اب تو ویب سائٹس ہو گئی ہیں وہ اس پاسپرٹ کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتے دی وان کے کیپ سلوگ بھی ہو سیمبل بھی ہو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اوور جو آپ کا انڈرویڈ موبائل ہے یا آپ کا آئی او ایس ہے اس کی خود موبائل کی سیکیورٹی صحیح ہونی چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ تھیفٹ یا سنیچنگ ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوگا پاکستان میں ریکووری کہاں ہوتی آپ کو پتا ہے پاکستان کی حالات ریکووری is not a big issue آپ کا ڈیٹا confidentiality آئی او ایس کا تو میں کہہ سکتا ہوں آپ thumbprint کے تھو اور آئی cloud کے تھو آپ نے lock کیا ہے تو آپ کا فون ہے اگر آئی cloud پہ ہے یہ آئی او ایس کے حوالے سے بہتر security ہے same to same android میں بھی بھی security ہے لیکن android کے اندر تھوڑی vulnerabilities ہیں جو کہ تھوڑی different طریقے سے ہوتی ہیں لیکن آپ نے شروع میں کانورسیشن میں ایک بات کہ google then usa defense تو یہ link change بن رہی ہے now let's compare ios تو آپ پتہ ہے china اور apple تمام تر چیز it's a different huge sir absolutely right but you know you can also control and secure your android that multiple applications pirated applications without thinking application install call not data transfer and right and right back up google server k ویب سائٹ ویب سائٹ جہاں پہ تمام softwares available آپ سمجھتے ہیں top 5 ویب سائٹ ویب سائٹ بہت ساری ہیں جس کے ذریعے آپ ڈانلوڈ کر لیتے سی دون لوڈ ڈانلوڈ 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 دیکھیں سب سے امبارنٹ بات یہ ہے کہ i would not recommend کہ کسی بھی ویب سائٹ سے اس وقت تک نہ کریں جب تک installation جب تک کہ وہ خود لائسنس موجود نہ ہو لیکن دیکھیں اس کی بیک اند آخر اگرچہ ہوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں گھر پہ بیٹھ کے نہیں کھائیتا ہاں پروفیشنلی اور ارگزاندیشن کی بات کریں ڈیس ای ڈیفرن سٹوری آپ لائسنس والا جو ہے کمپنی کے اس سے نام سے لے لیتے ہو جو بڑے سوفٹیئرز ہو گئے جو بڑے پروجیکٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ فائن کالیٹی میں بھی نہیں آپ کو ملے گا ٹرائل مل جائے گا ٹرائل بسنس پر مل جائے گا ٹرین اور ٹرین ڈیس کے لیے جو گھر میں یوزرز کی ایک بڑی تعداد ہے وہ یہ اگزز کرتے ہیں کہ ان کو اچھا تھا کوئی فری سوفٹیئر مل جائے جو آرام سے اگزز کرتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں فری سوفٹیئرز کی ایک ہم پاکستانیوں کو تو ویسے ہی بہت ساری عادت ہو گئی ہے ہم لوگ کروڑا روپے کے سوفٹیئر بھی پائلیٹڈ یوز کر لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہے پائلیٹڈ ایک نورمل اور کومن یوزر واقعی اتنا خرچہ نہیں کر سکتا ہم ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پھر آپ اپنے لیپ ٹاپس کو یا جو آپ کا میکنیزم میں میڈیم آپ اس کو سٹرونگ کریں آپ سٹرونگ انٹی وائلس مجھے وہ بتائیے فائف وہ بتائیے قادر صاحب جو ہمارے یوزرز بھی دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پرابلم سٹ آٹ ہو جائے سیکیور کرنا ہے نا تو انٹی وائلس کون سے بیسٹ فائف ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی رکھ دوں کہ کچھ آئی ٹی کے ایکسپورٹ یہ کہتے ہیں جو پروگرامنگ ایکسپورٹ بھی ہیں کمپیوٹر کے کہتے ہیں کہ جی سوفٹی اور انٹی وائلس خود ایک وائلس ہے وہ ڈیوز ہے ایپسلوٹی رائٹ دیکھیں انٹی وائلس انٹی وائلس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ انٹی وائلس کے جو میکنیزم ہوتا ہے یہ انٹی وائلس کے سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اس کے دشمن یا تو موجود ہوتے ہیں یا آپس میں کمپیٹیشن کی وجہ سے پہلے انٹی وائلس کا جو پیچ یا جس کو آپ سگنیچرز کہتے ہیں وہ جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اس کا انٹی وائلس یا اس کا وائلس دوبارہ جنریٹ کر دیا جاتا ہے which can be called as malware اور ransomware type attacks اور اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں جب یہ ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ وائلس بنائے جاتے ہیں پھر وہی جو کمپنی جس کے اوپر وائلس اٹیک ہوتا ہے وہ اس کا انٹی وائلس بنا لیتا ہے انٹی وائلس بنا لیتا ہے انٹی وائلس لائلس کا ریزولیشن لیکن دیکھیں ایک اوورال سٹینڈرز میں دو تین چیزیں ریکمینڈڈ ہیں نا آپ نے لیپ ٹاپ کو سیکیور کر لیا with good firewall good انٹی وائلس اس کے ساتھ آپ اپنے ڈیٹا کو کہیں پہ اچھے طریقے سے بیک اپ کرتے رہے ہیں اب جب بیک طائف اس ویری بیزی ہر کسی زندگی مصروف ہے بڑی تعداد میں ڈیٹا ہوتا ہے جی بیس میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی ٹائم ڈرکار ہوتا ہے ٹرن کرنا آپ مجھے وہ چیز بتائیے اگر میں ریلائے کر سکوں اپنی مشین ریپے فور ایکزامپل میک اس ویری سیکیور جو دیگر جو لیپ ٹاپس ہیں اگر میک کی بات کروں تو میک ایکسپنسیو بھی ہے افوٹ ہر کوئی نہیں کر سکتا دوسرے جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ایزیلی آپ کو چیپ ٹرائس میں مل جاتے ہیں لیکن پھر بات آتی یہ کہ اس میں وائرس آجاتا ہے وائرس اٹیک آتا ہے ثریٹ آتے ہیں نوڈ بتیس نوڈ تھڑی ٹو کے نام سے ایک انٹی وائرس ہے اے وی جی کے نام سے انٹی وائرس ہے یہ ریلائیبل ہے دیکھیں ہر انٹی وائرس ریلائیبل ہو سکتا ہے جو کہ جو کہ ایویلویشن ورجن ڈریکلی نہ دے جو آپ کو فل ورجن دے ایشو یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ورجن کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو تھرٹی اور سکسٹی ڈیس پہ تو اپنے سگنیچرز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا جب وہ اپ ڈیٹ نہیں کرتا تو ٹیکنیکلی آپ آپسلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اچھا یہ تمام چیزیں تو ہو گئیں آپ نے سسٹرمز کو بہت سٹرانگ کر لیا سسٹرم کو سیکیور کر لیا ایشو کیا ہے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ موبائل یوزرز جو ہیں اس وقت دنیا میں سکسٹی پرسن سے زیادہ موبائل یوزر سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کو لاگ ان موبائل سے کرتے ہیں سری بات ہے ترٹی پرسن سے زیادہ لوگ آئی گا سیونٹی پرسن یوزرز کی ریٹ ہو چکے ہیں جو میں نے پڑھا تھا جو پی ڈی بلو سی کا لاسٹ سروے ہے جو میرے پاس جلت نے وہ سسس ٹی پرسنٹ سے باوڈ ہو اسیت میں اوکے 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 33% of the online banking user موبائل سے online banking کرتے ہیں اب ایشو کیا ہے آپ نے mobile کو بھی secure کر لیا ابھی ہم نے discussion کی laptop بھی secure ہو گیا مسئلہ کیا آجاتا ہے کہ ہم ان mobile کو ان laptop کو public wifi کے اوپر لگا لیتے ہیں اور وہاں اپنے online use کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ایک free mail nothing is free in the world. اچھا وائی فائی اگر آپ publicly بھی رکھو گے تو اس سے بھی for example hospitals ہو گئے جو public places ہو گئے وہاں پہ وائی فائی فری ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ اگر کسی ریسٹرنٹ جا رہے ہو اچھے ریسٹرنٹ جا رہے ہیں آپ جی وہاں پر آپ کو وائی فائی کی services بھی دی جا رہی ہیں آپ کو فری وائی فائی مل رہا ہے ٹھیک ہے اب اب تو ٹریولنگ کیا بھی ہم سن رہے ہیں کہ کنٹری میں ایسا رجان آ جائے گا لیٹسی ائرپورٹ پہ most important everybody is traveling through the airport forum اس کے اندرہ تھوڑا سا نا personal due diligence کرنی چاہیے آپ کو دیکھیں پرسنلی کے ائرپورٹ ٹائپ کے سسٹم میں ایک سیکیور آئی ٹی پروفیشنل کمپنی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن شروع میں آپ نے کہا کہ آپ کا ایف آ یہ بھی ہے ہاں بلکل دیکھیں دو چیز ہے نا کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے موبائل کو public وائی فائی پہ online banking کے لئے کم سے کمیوز نہ کریں ٹھیک ہے very well set important چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کب آپ کو اتنی ایمجنسی آ رہی ہے کہ آپ ائرپورٹ پہ بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر قادر صاحب وہی سوال کروں گا telecommunication اور pts strong وہ وہ تو hack نہیں ہے پھر آپ کے پاس option نہیں ہے نا ٹھیک ہے let's 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 over up وائی فائی ختم کر دیا now telecommunication جو cellular data ہوتا ہے cellular data telecommunication industry is very much strong in پاکستان جتنے بھی لوگ کوئی claim بھی آتے ہیں تو دیکھیں جتنے بھی issues آتے ہیں آج تک میری نظر میں کوئی ایسا incident نہیں ہے جس میں سائبر security کا breach کو بہت زیادہ exploit کیا گیا ہے کچھ incidents کے بارے میں سنائے یا بھی telecommunication company کے ساتھ ہوا ہے بی بی ایم گیت رو لیکن اس میں cellular کا کام اتنا نہیں تھا support تو تھی support تو تھی بلکل لیکن دیکھیں اصل میں نا یہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب جگہ ہو رہا ہے آپ کوئی الگ نہیں ہیں ہاں obviously you are maturing بہت سے organizations بہت ساری countries اس وقت matured ہو چکی ہیں سائبر سیکورٹی میں پاکستان میں سائبر سیکورٹی کو improve کرنے کی ضرورت ہے from top to bottom government sectors کو private sectors کو multi nationals کو جو بھی لوگ even ایک common man کو as an individual ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم کوئی سائبر سیکورٹی incident ہوتا ہے پہلے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیا incident کی وجہ سے کوئی financial loss ہوا organizations کی بھی mindset میں financial loss کو importance دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا personally identifiable information اگر چلا گیا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کسی کی medical transcription کسی کے سامنے open ہونے کو تکلیف نہیں سمجھی جاتی پاکستان میں کوئی health کا record کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے سارے ساری organizations میں سب بات یہ ہے ہمارا data best جو system کے طرح ہے وہ secure نہیں ہے وہ اگر پانس سال کا اگر مانگیں گے نا پچھلے پانس سال کا تو وہ بھی available نہیں ہوگا storage capacity ہمارے پاس نہیں ہے میں آپ سے یہ سوال لکھوں گا کہ جو ہم پاکستانی ہیں ہم میں سے کوئی آئی ٹی expert security point of you to software یا کوئی ایسی چیز بنائے جس سے تمام تر جو ادارے ہیں جیسے آپ نے بات کی multinational companies ہو گئی گورنمنٹ کے ادارے ہو گئے تمام تر چیزیں ہو گئی even کے ایک example میں آپ سے یہ code کروں گا مردم شماری کیا ہے یہ پاکستان میں ہو رہی ہے سر ہمارے پاس تو ہمارے جو شہری ہیں ہمارے گورنمنٹ کے پاس ان کا register data تک بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ develop countries میں گھرگر مردم شماری نہیں ہوتی ہے وہ لوگ اتنے develop ہیں ان کے پاس ان کی interior ministry کے پاس ان کے country کے ایک افراد کا data ہوتا ہے یہاں تک کہ let's leave it the human ان کے پاس جو animals ہیں نا ان کے چڑیہ گھر میں یا زوم ہے وہ بھی ان کے پاس register ہیں کہ ہمارے پاس اس نسل کا اس طرح کا ایک جو ہے animal پڑا ہے اس سطح پر آپ کو کام کرنے کی ضرورات ہے تو automatically جو system ہے وہ بہتر ہو جائیں گے بگر صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس سلسلے میں میں نے آپ کو جیسی پہلے بتایا کہ government sector پہ support کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں چاہے میں اس چیز کو ضرور appreciate کروں گا کہ 20 سال بعد بھی مردم شماری ہوئی تو مردم شماری کا پروسس تو سٹارٹ ہوا اچھی بات ہے سر میں آپ کی اگرینس بات نہیں کر رہا ہوں میرا نقصہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ سٹرانگ ہونی چاہیے کہ یہ کامپلیکس طریقہ میں سیکیورٹی کتنی ہے سر فوج کے ساتھ جو ہے عملہ جا رہا ہے جان پہ کھیل یہ لوگوں کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم اس جیس کو مانتے ہیں ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا ڈیولپ کر لیں آپ کے پاس جو ڈیٹا کا اندراج ہوتا ہے جو سٹوریچ ہوتا ہے آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو پتہ لگ جائے جی کراچی فور اگزامپل نورت نازنباد پہ ہمیں پتہ لگ جائے گا نمبر آف جو سٹیزن سے وہ کتنے ہیں گھروں کی فیرست آ جائے گی تمام ریجنز کی فیرست آ جائے گی ہاؤسپٹل سے ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ کتنے جو ہے ڈیلی بیسس پہ پاپولیشن آپ کی بڑھ رہی ہے تو ہم یہ ٹیکنالوجی کے تھو لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں دیکھیں یہی تو چیز ہے آپ یہی تو امیجن کریں کہ ٹھیک ہے مردم شماری کے اس کو میں اس وقت ابھی پار کر سکتا ہوں کہ اس وقت مردم شماری کا آؤٹپوٹ مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز نہیں کلی آئی گا ٹھیک ہے یہ مردم شماری تو ایک ایک اگزامپل یہ ہے نادرہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جس زمانے میں کادیسہ بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے سائبر کرائم کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور پھر سیکیورٹی بھی تو ہم بات کری رہے ہیں لیسٹ ٹیک اپ بریک ڈونٹ کو اینی ویئر وی بل بھی رائٹ بیک اسٹے ویٹ اس ویلکم بیک اور آپ کو بتائیں کہ سائبر وارفیر کے بارے میں بھی ہمیں کچھ کوشٹنز ڈیولپ کی ہیں ہم نے ہم بات کریں گے اندیا اور ایک پاکستان میں جو سائبر اٹیکس کیے جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دو دور پہلے ہماری ایجنسیز کی پہ بھی جو ویب سائٹس ہو گئی ہیں یا اگر اندیا کی بات بھی کریں تو اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں جو یہ وار ہے سائبر کی یہ تھرو ویب سائٹ یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس سے کیا چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر کوشٹن آور چوئی ہے اس کا ریپلائی چاہیے سر بات صحیح ہے آپ کے بالکل اس وقت سائبر وارفیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے نوٹ آنلی بیٹوین انڈیا پاکستان بلکہ ورلڈ میں جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل بتائی یو ایس ایلیکشنز کے ایشوز ہیں آپ کے سامنے نیکلر پلانٹ کے ایشوز ہیں سب سے بڑی بات پاکستان انڈیا کے درمیان چودہ اور پندرہ اگرس کو ایک دوسرے کی ویب سائٹس ہیک کی جاتی ہیں وہ بہت بڑی ایشو ہے جس میں گورنمنٹ اور ریگولیشنز کی ویب سائٹ ہیک کی جاتی ہے میری نظر میں تو اس وقت بحری برری اور فضائی اس کے ساتھ ساتھ اس تمام جنگ کے ساتھ ساتھ اب سائبر کی جنگ شروع ہو چکی ہے جو کہ سب سے زیادہ اس وقت ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کو پورے پورے انڈسٹریز پورے پورے پلانٹ آن ون کلیک ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں اور ورلڈ میں دنیا میں اس وقت سائبر کرائم سیکنڈ موسٹ اکنومک کرائم بولا جا رہا ہے تو آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یاہو انڈیا سے اسوسیئٹ کرتا ہے بڑی تعداد میں ہمارے یوزرز بھی ہیں انکلوڈنگ میں نے بھی اپنا ای میل جائے یاہو پہ بنایا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سیکیورٹی پانٹ آفیو سے ہمیں یاہو سے سوچ کر لینا چاہیے دیکھیں اٹس یاہو کا میں نے آپ کو ایمپیکٹ بتایا ہے کہ اس کی ڈیٹا بریچ کی وجہ سے ہم 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 ہن بلین ڈالر کی کمپنی جو ہے ہنڈڈ بلین ڈالر کی کمپنی چار بلین ڈالر پہ پہنچ گئی ہم ہم اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا مرجرز ان ایکوزیشن ہو جائے اس کا کوئی پروسس چینج ہو جائے ایک انسیڈنٹ اگر یاہو کے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے آپ کے لیے ہو آپ اس کو اپنا پرائمری ایمیل ایڈیس نہ بنائیں یا اس کے اندر اپنی کانفیڈینشل ای میلز کو نہ رکھیں ہم ہم ویسے تو پروفیشنلی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی پبلک ویب سائٹس کو نہ کریں آئی ایم پرسنلی ریکمینڈنگ کے آپ فور ایکزیمپل مایکروسوفٹ کا پروڈکٹ ہے آفیس سری سکسٹی فائیف ویچ کوئی نومل یوزر بھی اس کو بہت سستے طریقے سے خرید سکتا ہے پرسنلی اس کو ریکمینڈڈ ہے کہ آؤٹلوک کی بات کر رہے ہیں آفیس سری سسٹی فائیف ویچ کین بی ایکسچینج آن لائن یہ دو سے تین ڈالر مہینے کے دوران میں جاتا ہے ایمیلز کے لیے ہم پروفیشنلی یوز کرتے ہیں جی میل is much better than yahoo for security purpose دیکھیں جی میل is not much better because اس کا کوئی انسیڈنٹ اتنا نہیں پتا چلا لیکن آٹھ سے چھے سال بات because دیکھیں when things are free آپ اس کے اوپر کوئی claim نہیں کر سکتے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ریکمینڈٹ ہے آپ اگر جی میل کا کرنا ہے تو آپ جی میل کا کوپرین برجن ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پاکستانی شہری ہو وہ باہر نہ جائے وہ یو ایس سے نہ جائے کیونکہ اتنے اچھے ایکسپرٹس ہوتے ہیں آئیٹی کے ان کو opportunity باہر سے اتنی ہی اچھے آیا تھی اس میں government کا بڑا concern ہونا چاہیے کہ وہ ایسے universities میں جا کر students کو identify کریں جن میں potential ہو اور ایسے خود software ہم manufacture کریں ہم اس کو create کریں ہم innovate کریں اور جی میل کی تھرو ہم اس کو use کریں for example اگر انڈیا میں yahoo operate ہوتا ہے تو ایک ایس طرح کا ایک جو email ہے وہ ہم access کریں what do you use ہے ہم پاکستان mail پی mail کچھ بھی نام بنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں issue سارا یہی ہے کہ پاکستان میں young blood کو support نہیں ہوتی unfortunately جتنا زیادہ government ہے وہ initiatives ایسے نہیں لیتی اسی لیے دیکھیں brain drain کا کیا concept ہے اس وقت پاکستان میں جو بندہ اچھی certifications اچھی تعلیم لیتا ہے even وہ phd بھی باہر کرنے چلا جاتا ہے اور وہ پھر باہری رہتا ہے because of facilities obviously because of facilities and security and security and سب سے important بات ہے کہ exposure کا بھی مسئلہ ہے اگر اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا بھی ہے تو پاکستان میں وہ ان initiatives کو اپنیوں نہیں کہہتا ہے لیکن میں اس کو تو اگری اس طریقے سے کروں گا قادر صاحب ایکسپلوجر آپ کو اپنے country میں رہ کر بھی مل سکتا ہے you have to do ایسی thing کہ آپ ایسی کریں کہ آپ کو ایکسپلوجر مل جائے یہاں کے ہمارے کچھ personalities ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمائے ہیں ہم example لے سکتے ہیں بہت ساری ہیں کسی ایک کو کوٹ کریں گا تو پھر وہ ہو جائے گا کہ اس کی خاص کی بات کی جاری ہے آئی ٹی سے تو ہم نے اتنا ہے بہت نام کمائے لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیس کروڑ کی آبادی کے اندر کتنے لوگوں نے یہ نام کمائے the percentage of these type of resources are how many کان کوئی لگے کان سے ہیرا ہی نکلتا ہے نا کہا جاتا ہے پوری کان قریبول تھوڑی ہوتا ہے good point very good point اور obviously جو ہیرا ڈیمانٹ identify ہوتا ہے اچھا اب اس چیز کے لیے دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹ اور سیکٹر بھی کام کر رہی ہے لیکن اب جو ہے نا وہ صرف ٹاک سے بات نہیں چلے گی تھوڑی سیریس implement implementation with governance can you imagine کہ پاکستانی multiple organization جو بہت important organization ان کے لوگوں کا primary mode of communication جیمیل اور یاہو ہے true جب اگر وہ لوگ پاکستان گورنمنٹ اپنے لوگوں کو اپنے employees کو جیمیل اور یاہو کر رہی ہے آپ کے پاس مارکٹ میں آپ کے پاس options available نہیں گئے آپ کے پاس یہی options مارکٹ میں ہیں outlook ہو گیا hotmail ہو گیا yahoo ہو گیا جیمیل ہو گیا میں پھر اپنی اس بات پر آؤں گا اگر ہماریاں سے manufacture کی جائیں ہماریاں سے initiate لیا جائے جیسے آپ بات کر رہے تھے پاک ڈاٹ کام کے حوالے سے یا پاک ای میل کے حوالے سے یہ زیادہ بہتر رہے گا لیکن پھر problem یہ آتی ہے کہ اگر یہاں پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بلکل یہاں پر talent موجود ہے کام کرنا لوگ چاہتے ہیں کون ان کو روک رہا ہے پھر security point of view سے بادہ جاتی ہے ہاں دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں روک کوئی نہیں رہا لیکن usually یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ initiative لینے میں problem ہوتی ہے یہاں پہ تو initiative کا دیکھیں نا ہمارا main topic cyber security بھی ہے تو اس topic کے دوران جو issue ہے پاکستان sector کے اندر چاہے وہ private sector ہو چاہے وہ government sector ہو cyber security incidents کو register بھی نہیں کراتے ہیں اچھا categories کیا ہوں گی کاری صاحب آپ کے ذہن میں cyber crime کی categories کیا کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں cyber crime جو ہے نا multiple type کی attacks ہو سکتے ہیں cyber crime جو ہے وہ آپ کو ransomware attack بھی کر سکتا ہے اچھا کتنا famous ہے کہ وہ آپ کے data کو encrypt کر دیتا ہے اور جب تک آپ اس کو extortion money نہیں دوگے ransom money نہیں دوگے وہ آپ کا data کو decrypt نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہے پاکستان میں incidents of identity threats آپ کو میں بتا چکا ہوں بہت critical issue جو اس وقت چلنا ہے وہ ATM skimming کا چلنا ہے ATM skimming کے multiple incidents ہیں جو ابھی پکڑے بھی گئے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے آپ ATM میں جا کے اپنا card charge کرتے ہیں جیسے ہی آپ ATM میں جا کے اپنا card کو insert کرتے ہیں تو اس میں back side پر black color کی magnetic script ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے وہ magnetic script کے اندر آپ کا پورا data موجود ہوتا ہے جو آپ کا ہے بلکل اب آپ نے اپنا وہ وہاں پہ کرا انہوں نے باہر ایک gadget لگایا ہوتا ہے جو attackers ہیں وہ جیسے ہی آپ اس کے ذریعے input کرتے ہیں ان کو سارا data اس میں مل جاتا ہے اب رہی بات کہ جی اب pin code تو ان کے پاس نہیں آیا تو pin code میں بھی یہ کرتے ہیں کہ pin code والی جگہ پہ یہ چھوٹا سا camera لگا دیتے ہیں جس میں recording ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ ایک transaction کر کے جاتے ہیں it's mean کہ جو ایٹی ایم کی machine ہے یہ safe نہیں ہے یا software کے تحت کام ہو رہا ہے ایٹی ایم کی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں دیکھیں ایٹی ایم کی machine بھی safe نہیں ہے کیونکہ کچھ ہم نے reports یہ بھی دیکھی تھی country میں کہ ایٹی ایم کی جو machines تھی اس میں بھی کچھ جو ہے میں کیا کہوں دیکھیں ایٹی ایم بھی ہمائے لیے اس وقت ایک پاکستان میں نا dinosaur بناوا ہے unfortunately اور آج بھی اور کچھ عرصے پہلے بھی windows xp based operating system چل لے تھے کتنی machineوں پر تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کو obsolete ہوئے پر دستان ہو سکتے ہیں آپ یقین کیجئے ہم بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں country میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا manufacturers نکلیں گے یہ حال ہے اید بکریت یا کوئی بھی event آتا ہے month close ہوتا ہے اگر تین چھوٹیاں ایک ساتھ پڑ گئی نا ایٹی ایم کا برا حال ہے سر اگر میں بات کروں نا جمعہ ہفتہ اتوار پیر holidays آگا ہے کوئی بھی event ہوا کچھ بھی اید کا بکریت کا ایٹی ایم میں rush لگا ہوتا ہے servers بیٹھ جاتے ہیں sorry your transaction can not be processed message display ہو رہے ہوتے ہیں کہاں کھڑی ہے پھر آپ کی banking اور regulation اور تمام ہی داری regulations اس پر کام ضرور کر رہی ہیں بہت different question mark ہے نا سر security point of view سے question mark ضرور ہے لیکن دیکھیں یہ تو security ایک تو operational white issue ہے لیکن پاکستان میں اگر آپ overall دیکھیں نا تو overall disaster recovery management کا system weak ہے آپ کے پاس دو دن کا petrol نہیں ہوتا جس دن دو دن tanker association اپنی ہرتال کر دیتے ہیں ٹھیک ایسا topics ہم آگے جا رہے ہیں میں آپ سے یہ سوال کروں گا جو cybercrime bill ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو impose پاکستان کے سائبرcrime bill اس وقت اس کو electronic crime bill بھی کہا جا رہا ہے اس کو privacy of data کہا جا رہا ہے data protection act کے طور پر لا رہے ہیں there could be multiple names ابھی digital IT policy کے طور پر آ رہا ہے سب سے important یہ بات ہے کہ یہ تمام چیزوں کی implementation with good governance ہونی چاہیے without any biasness with transparency and with impartiality the most important thing کوئی political influence نہیں ہونا چاہیے تمام چیزوں کو جلدی کرنا چاہیے دیکھیں یہ بہت عرصے سے آپ کو draft form میں موجود ہو رہی ہے تھوڑی سی approval ہوتی ہے پھر approval کی اگلی stage پہ جا کے رک جاتی ہے جب approval ہی finalization پہ نہیں ہوگی تب issues آ جائیں گے banking sector میں پورے information security governance risk management governance technology governance پہ ایک draft policy آ چکی ہے جس کی implementation ہو جانی چاہیے تاکہ organizations سب سے important board members کو tone at the top involve ہونا چاہیے information security پہ آج بھی board member information security یا cyber security کو سمجھتا ہے کہ یہ information technology department کا مسئلہ ہے جب تک وہ اس کو own نہیں کریں گے ان کی cyber security awareness نہیں ہوگی ان کو اس incident کا نہیں پتا ہوگا وہ لوگ جو directly impact ہوتے ہیں پھر بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں جو issue یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مثال سے سبق نہیں سیکھتے لیکن اپنے اوپر کوئی impact آتا ہے تب ہی اس پر سبق ہوتا ہے اسی لئے organizations میں cyber security framework implementation کا فقدان ہے standards ہیں بہت اچھے cyber security کے جو کہ worldwide standard ہیں جو سب own کرتے ہیں NIST کا standard ہے ISO 27000 کی series ہے organization میں پاکستان میں پورے level پہ اس وقت سرٹ سرٹ کا نام سناؤ گا which is which you called as cyber emergency response team یا computer emergency response وہ پوری countrywide implemented نہیں ہے اب جب وہ countrywide implemented نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی اوپر کیسے آگے جائیں گے اس کی اوپر implementation کیسے کی جائے گی اور ایک important بات what is your first line of defense in law enforcement agency they are your police پولیس اس وقت کسی طور پر trained نہیں ہے کہ ان کو کوئی cyber security awareness ہو ان کے پاس اگر آپ کوئی ف آئی آر یا کوئی بھی چیز launch سیبر سیکیورٹی کے معاملات پولیس دیکھے گی first line of defense can be police nr3c nr3c کام کر رہی ہے لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ اگر 10 لاکھ cases آنا شروع ہو جائیں گے بہت سے لوگوں کو cases ہی نہیں ہیں بہت سے لوگوں کو اس incident کے لیے پتا اب کیا ہوتا ہے کہ جی ایک association ہے جس کو آپ نے بنا دیا اس کے اندر بھی ایک پورا mechanism ہے اب وہ mechanism swift ہونا چاہیے اس mechanism کے system implement ہونا چاہیے ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں آگے بھی اچھے کام کرنے کی امید ہے لیکن nr3c کتنے لوگوں کا اپنا data رکھ سکے گی کتنے لوگوں کے مسئلے resolve کر سکے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹے ایک first layer of law enforcement agency کو پتا ہو تو وہ آپ کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ cyber crime نہیں ہے یا اس کو کسی دوسرے طریقے سے resolve کرا دے دوسری چیزیں بھی تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کی ہر چیز high court اور supreme board میں چلی جاتے ہیں صحیح بات ہے تو اسی طرح cyber crime کو لینا چاہیے cyber کے دور پر لینا چاہیے ٹھیک ہے المختصر conclude کروں گا اس topic کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ as a user ہم کن چیزوں پر کام کریں آپ points wise مجھے بتا دیجئے تاکہ ہم اپنا data secure کر سکیں جو mobile پہ ہوتا ہے جو laptop پہ ہوتا ہے اچھا دیکھیں personally تو جو میں نے ویسی بتایا تھا کہ آپ کو personal level پہ یا common people کو تو صرف اپنی چیزوں میں password security anti virus mechanism system encryption laptop کو secure اور اس کے علاوہ pirated software نہ use کریں پھر اس کے علاوہ public جگہ پہ critical چیزوں کو use نہ کریں ٹھیک ہے public جگہ پہ اگر آپ normal browsing کر لیتے ہیں کوئی issue نہیں ہے لیکن public جگہ پہ آپ کے bank account میں 2 million موجود ہیں اور آپ نے چھوٹے سے پیسے transfer کیے تو دوسرے جو پیسے بچے ہیں وہ تو اب stake پہ ہیں آپ کے اور stake پہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو ویسے ہی anti money laundering law کے issues ہیں دوسری چیزیں بھی ہیں تو صرف account transfer is not issue بینکس بھی اس پہ آگے کچھ نہیں کرتی because banks کہتی ہے کہ عبدالقادر صاحب conclude کروں گا آپ سے آخری سوال میں یہ جانا چاہتا ہوں government of Pakistan سے آپ کی کیا appeal ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کام کرے ایک initiate لے کیونکہ پہل اور first initiate تو وہاں سے لیا جاتا ہے then ہم ادارہ ہی ہوگا ہے جو اس پر implement کر کے کوشش کر کے چیزوں کو بہتر کرتے ہیں بالکل دیکھیں government of Pakistan سے تو میں یہ request کر سکتا ہوں and obviously I can also add the value if any time requires so first government of Pakistan کو cyber security posture improve کرنا چاہیے اس پورے پاکستان framework اس posture کی improvement پوری framework کی implementation ہونی چاہیے اس سب سے important چیز ہے from top to bottom پاکستانی government اور young bloods کو بھی government colleges سیبر یا information security سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے ٹھیک ہے عبدالقادر صاحب بہت بہت شکریہ وقت ختم ہوگیا ہمارے اس transmission کے سیگمنٹ پہ بہت ساری باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن time ہمارے پاس محدود ہے thank you once again آپ نے business plus transmission live ویرے کے لئے وقت نکالا اور سائبر crime کے حوالے سے security آپ نے دیکھا کہ security threat تو ہے اور رہے گا کیونکہ جیسے جیسے ہم globally آگے بڑھ رہے ہیں اور gradually بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو جو سائبر crime ہے اور اس سے متعلق جو threat ہے اس میں بھی increase ہو رہا ہے اور ہم نے ان clauses اور ان points پر بات کی ہے کہ کس کو ہم neglect کر سکتے ہیں اور کس کو دیکھ کر ہم اس کو بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اب کچھ بات کریں گے ہم پاکستان سٹاک ایکچینج سے متعلق یہ ٹائم ہو گیا اپ ڈیٹ کرنے کا تو لہٰذا آپ کو سٹاک مارکٹ سے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو بتائیں کہ فرس سیشن میں مارکٹ 47,000 سے start ہوئی تھی جس میں ہم نے positive points کو observe کیا تھا اور ابھی کیا direction ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن میں جمعہ کی صورتحال آپ کو بتا دوں جب closing ہوئی تھی تو 47,000 سے مارکٹ close ہوئی تھی جس میں ہم نے negative points observe کیے تھے یہی صورتحال 30 index کی بھی تھی اور یہی صورتحال all share index کی بھی تھی volumes بھی جمعہ کو روز بہت شرنگ تھے اور صبح بھی ہم نے جو volumes ہے کہ وہ اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے sectors wise بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جو sectors ہیں telecommunication کے ساتھ ساتھ دیگر sectors ہیں وہاں پر کام کی بہت ضرورت ہے لیکن وہی جو sectors ہیں جو پرفارم کرتے آ رہے ہیں ان کی کمپنیز وہی پرفارم کر رہی ہیں تو ان کی پرفارمنس سے ہی dependent ہے مارکٹ لیکن ابھی یہ predict کیا جا رہا ہے کہ جو first session ہے اس میں جو ہے اچھے ہمیں چیزیں ملیں گی کیونکہ quarter first کا result بھی جو ہے وہ دیکھیں گے سب سے پہلے mid day update دیں گے آپ کو stock exchange کی mid day update کے حوالے سے ہم نے contact کیا ہے ہماری business reporter ہے رابیہ شہزاد رابیہ شہزاد 100 index کی کیا صورتحال ہے کس سطح پر ہے جی ہاں رویل آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جیسا کہ کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے کاروبار کا آغاز جو ہے وہ 16 points کے اضافے کے ساتھ ہوا تھا لیکن اس کے بعد مارکٹ میں ہم نے کافی زیادہ جو ہے وہ fluctuation دیکھی 100 index positive or negative zone کے درمیان جو ہے وہ تین چار دفعہ fluctuate کیا اس وقت کی آپ کو صورتحال بتاؤں تو اس وقت 100 index میں 90 points کی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے 100 index 90 points کی کمی کے ساتھ 47,487 جبکہ 30 index 30 points کی کمی کے ساتھ 25,181 کی سطح پر اس وقت ٹریٹ کر رہا ہے وولیوم index negative ہونے کی کیا وجہات سامنے آ رہی ہے رابیہ جی روحیل آج جو ہیں وہ oil کے prices بھی ہمیں slightly down نظر آ رہے ہیں 52.7 dollar fee barrel کی سطح پر اس وقت جو ہے وہ oil ٹریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ کہ پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ anticipation مارکٹ میں پائی جاتی ہیں جیسے اسے فیصلہ جو ہے التوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے انویسٹرز ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ مارکٹ میں جو ہے وہ وولیومز بھی ہمیں کافی down نظر آ رہے ہیں ابھی وولیومز کیا ہیں ہنڈر کے تھرٹی کیا ہیں آل شیئرز کے جی روحیل ہنڈر انڈیکس میں ابھی صرف پندرہ ملین شیئرز کا کاروبار ہوا ہے اس کے علاوہ تھرٹی انڈیکس میں آٹھ ملین شیئرز جبکہ آل شیئر انڈیکس میں چالیس ملین شیئرز کا کاروبار ہو چکا ہے سیکٹرز کون سے ایکٹیویٹ نظر آ رہے ہیں فرس سیشن سے جی روحیل اس وقت کے ٹیکنالوجی ان کمیونکیشن کیمیکل سیکٹر کے علاوہ سمنٹ سیکٹر اور شگر سیکٹر میں ہمیں اس وقت کام دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہی کیا صورتحال ہے اگر یو ایس مارکٹ کی بات کریں یا یورپین مارکٹ کی بات کریں جمعے کو تو مارکٹ بن تھی انٹرنیشنل کی تو ایسی کوئی خبریں ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ سے ایسوسیت کر رہی ہیں جی روحیل تھرزڈے کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل سٹاکس جو ہیں وہ پریشر میں نظر آئے تھے گلوبلی سٹاک مارکٹس جو ہیں وہ ڈاؤن تھی اور فرائیڈے کے روز جیسا کہ گوڈ فرائیڈے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل سٹاک مارکٹس جو ہیں وہ کلوز تھی تینکیو سو مچ رابیہ شہزاد آپ اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج کے حوالے سے اور رابیہ نے بتایا اکارنگ دو ریپورٹس کے جو ہنٹ انڈیکس ہے وہ نائنٹی پوائنٹس نیگٹیف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے فورٹی سیون تھاوزن پر ٹریٹ کر رہا ہے اس کا لیویل ہے اور تھرٹی انڈیکس جو ہے وہ تھرٹی پوائنٹس نیگٹیف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی پوائنٹس پر جو ہے لیویل پر ٹریٹ کر رہا ہے جس پہ آسوپ تھا اور جمعہ کو تھا آل شیئرز میں بھی ہم دباؤ دیکھ رہے ہیں والیومز بھی جو ہے اگر ہنڈریٹ کے میں آپ کو بتاؤں جیسا ہماری ریپورٹر نے ہمیں بتایا ففٹین ملین کے حوالے سے ہنڈریٹ کے والیوم ہے اور ایٹ ملین کے حوالے سے تھرٹی کے والیومز ہیں اور فورٹی ملین کے حوالے سے جو ہے آپ کے آل شیئرز کے والیومز ہیں فرس سیشن میں مارکٹ جو ہے فلکچویٹ نمبر دے رہی ہے لیٹس سی دیریکشن کے کیس دیریکشن پر سٹاک مارکٹ کے جو نمبر سے جاتے ہیں لیکن اکارنگ دو در ریپورٹس ٹریگرز جو ہے بڑے پوزیٹیف سامنے مل رہے ہیں کہ جو فرس کارٹر کا ریزلٹ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سٹاک مارکٹ کو سپورٹ کرے ایک بریک کا کار جا رہا ہے بریک کے بعد آپ نیوز بولٹن دیکھیں گے اس کے بعد ہماری لائف وائر کی ٹرانسمیشن شام تک جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہی ہے